دوستو جب ایشوریا رائے کو ساؤتھ انڈین انٹرنیشنل مووی آوارڈ شو میں ملا بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ تو اس مومنٹ پر ان کی بیٹی ارادھیا بچن اپنی ماں کے لیے تصویر لیتی ہیں اور اس مومنٹ پر وہاں بیٹھے سلمان خان کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا جی اور دوستو ایسا لگا وہ بھا دکھ ہو گئے تھے بتائیں گے آپ کو اس پورے مومنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی سلمان خان اور ایشوریا رائے کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو کچھ ہی ایسے سوپرسٹار ہوتے ہیں جنہیں پین انڈیا سٹار کہا جوتا ہے جن کے فینس بھارت کے کونے کونے میں ہوتے ہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی باشا بولتے ہوں وہ اپنے چہے تھے سوپرسٹار کو دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے آتے بھی ہیں انہی میں سے کچھ نام سلمان خان شارو خان آمیتہ بچن جیسے نام شامل ہے لیکن ایک نام فیمل ایکٹریس میں بھی شمار ہے اور اب وہ نام ڈنگ کا بجاتا دکھائی دے رہا ہے جی ہاں وہ نام ہے ایشوریا رائے بچن کا ایشوریا رائے بولیوڈ ہی نہیں ساؤت میں بھی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ایکٹریس بن گئی ہے ویسے تو دیکھا جائے تو ایشوریا رائے مس والد رہ چکی ہے اور پورے دنیا میں ان کے فینس کی کمی نہیں ہے ایشوریا رائے جہاں بھی جاتی ہیں چار جاند لگا دیتی ہیں ہالی ووڈ میں بھی ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں ویسے تو دیکھا جائے تو بولی ووڈ سے ایشوریا رائے کافی پہلے رشتہ توڑ چکی ہیں لیکن ساؤت کی موووی ابھی بھی وہ کر لیتی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا کوڈینیشن کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں ہالی میں ایشوریا رائے کو بیسٹ ایکٹریس کا آورڈ ساؤت انڈین انٹرنیشنل مووی آورڈ شو میں دیا گیا ہے اور اس آورڈ کو باتے ہی وہاں پر فینسے لے کر وہاں بیٹھے سب ہی سیلیبرٹیز کا رییکشن دیکھنے لائک تھا اس مومنٹ پر وہاں سلمان خان بھی موجود تھے سلمان خان بھی ایشوریا رائے کے لیے دالیاں بچاتے نصرائے لیکن سب ہی کی آنکھیں اس وقت بھاوک ہو گئی تھی جب ایشوریا رائے کی اپلبدی پر ان کی بیٹی آرادھیا بچن کھڑے ہو کر ان کے لیے تصویر لے رہی تھی اور یہ مومنٹ دیکھ کر تو ایسا لگا سلمان خان جیسے بھاوک ہو جائیں گے سلمان خان کبھی آرادھیا بچن کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ایشوریا کو اور دوستوں ایشوریا رائے کے لیے وہاں موجود سب ہی فینس نے سب اور دست تالیوں سے سواگت کیا ویسے دوستوں سلمان خان اور ایشوریا رائے کی پرفارمنس کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اور کون زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل بولیوڈ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد